وائس ٹوڈے ٹی وی نیڈورک کے ساتھ میں ارشد آج ہم موجود ہیں نامبالی ریلوے سٹیشن پہ جہاں ایم ایم گروپ کے جانب سے غریب اور مجبور لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کیا گیا تو آئیے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو شہر حیدرباد میں لوگ ڈان اور نائٹ کرفیو کے دوران ایم ایم گروپ کی جانب سے مستسل خدمات نے بے سہارا افراد میں خوشی کی لہر دورا کے رکھ دی ہے اور روزانہ کتنے ہی سو افراد میں غزائیں تقسیم کر کے انسانیت کی نہیتی عالی مثال خائم کی جا رہی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایم ایم گروپ کے اس پروگرام کے مناظر اور دیکھتے ہیں شہر حیدرباد میں کرفیو کے دوران ایم ایم گروپ کے بنظیر خدمات اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ان کے جو سیلری آتی تھی اسے وہ لوگ سٹیڈی کر رہے تھے آپ لوگ سنندی لوگڈون کر کے لوگ کو بھیکاری سے بتر حالت آج یہ لوگ روڈ پہ ہے اس کے ذمت ہے اور کون ہے آپ لوگ تو لوگڈون کر لیے اس میں بھی آپ لوگوں کا ہی فائدہ ہے غریب ہر طرح سے مجبور ہے اور حکومت سے بار بار ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں آئیے ایسے لوگوں کو آپ لوگ بھی دیکھئے اور جتنے بھی ہمارے یہ نیوز دیکھ رہے ہیں اور لوگ سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں روڈ پہ سٹیشن پہ جو رہے رہا ہمیشہ وہ بھیکاری نے رہتا ہو مجبور بیبس لوگ ہیں ان کو آج یہ روڈ پہ لائے بلتہ ان کے حالات ان کو یہاں پر لے کے آئے ہم آپ سب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جتنا بھی آپ سب سے ہو رہا ہر گھر سے ایک بھائی باہر آئیے ان لوگ کے لیے کچھ کریے میڈم آپ لوگ کب سے یہ بات رہے ہیں اور کب تلک یہ اپنوں کا پرگرام رہے رہے گا ہم لوگ یہ لوگ ڈاؤن کے جب سے کر رہے ہیں ایت سے پہلے سے انٹیاز بھائی تو ایت سے پہلے سے ہر گھرے گھر دور ٹو دور پہنچ ہے اور وہ بندے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ شو نہیں ہونا چاہ رہے اور ابھی بھی ہم لوگ آگے آگے بول رہے بول تو ان کو شو کرنے کے لیے نے پبلک تک یہ میسیج پہنچ جانے کے لیے بس یہاں پر پانی کی کمی ہے ہر چیز کی کمی ہے روڈ پہ لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس کام نہیں ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے واش روم کو جانے کے لیے ٹین روپیز اگر یہ لوگ کو پانی نہانا ہے تو ٹوٹ وینٹی روپیز انہوں کامائیں گے نہیں تو ان کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے گورنمنٹ سے ہکومت سے ہم میسیج دینا چاہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پانی کھانا یہ چیز تو بھی آرینج کریے یا پھر کوئی فانکشنالز میں یہ لوگ کے رہنے کا بندوست کریے بس آج آپ کتنے لوگوں کو تقسیم کیے کتنے لوگوں کو آپ کاؤنٹنگ تو نہیں ہے دیکھئے یہ تو ہم لوگ کا ڈیلی ہے اور ہم لوگ کاؤنٹ کر کے نہیں کر رہے جو بھی کر رہے نایزیم ہم کتنے لوگوں کو آپ کی دینا چاہتے ہیں ٹوانڈرڈ نیمبرز رہتے ہیں علیکم ورحمت اللہ برگات ہو اس وقت ہم موجود ہیں نام پلی سٹیشن کے پاس جہاں پر ایم ایم گروپ کی جانب سے کتنے ہی لوگوں میں غزہ تقسیم کی جا رہی ہیں اور ایم ایم گروپ کا مطالبہ ہے کہ شہر حیدرباد کے تمام وہ افراد جو اہل خیر ہیں وہ اس میں حصہ لیں تاکہ جو حالات اس وقت موجود ہیں اس وقت جاری ہیں حیدرباد میں لاؤڈان کے دوران غریب طبخہ بالخصوص دوسری ریاستوں سے آئے سے لوگ یہاں پر عزت پریشان ہیں رہنے کے لئے گھر نہیں ہے تو یہی موقع ہے کہ اہل خیر حضرات آگے آئیں اور ایمانی جذبے کے تحت کام کریں اور بغر مذہبہ ملت کے یہاں پر جو لوگ رونوں پر سو رہے ہیں ان کی امداد کریں چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو تو میری گزارش حکومت سے بھی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے تعاون کریں اور لاکڈان میں غریب لوگ کیسا رہے ہیں تیلنگانہ کی حکومت جماعت کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ دوسری ریاستوں کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ کیسا رہ رہے ہیں کس حال میں رہ رہے ہیں انہیں خبر نہیں ہے حکومت کے عالی حکام کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں کنسیڈر کریں اور آئیں اور میدان میں آ کر دیکھیں حقیقت کیا ہے کتے لوگ پریشان ہیں لاکڈان کسی چیز کا حل ہے یا نہیں ہے پہلے سوچ لیجئے آپ یہاں پر وکے شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم میں محمد حیدر ایم ایم گروپ کے چیئرمن جناب امتیاز بیک صاحب کی جانب سے آج ہم لوگ تیسرا دن ہے ہم لوگ کا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نام پر لیے ریولیشن کے پاس غریب لوگوں کو اور مجبور لوگوں کو خالی غریب ہی نہیں ہے اس میں سکشٹی پرسن مجبور لوگ ہیں جو مسافر ہیں اور جو کالج ایسٹوڈنٹس وقارہ ہیں جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں پر آ کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کمانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں حضرات میں بھی لوٹ ڈان کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ کو آج حمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تیسرا دن ہے ہم لوگ کا کھانا تقسیم کرنے کا ہمارا مقصد کوئی شو آف کرنے کا نہیں ہے بس ہمارا مقصد صرف پبلک میں اویرنس لانے کا ہے اور جو لوگ الحمدللہ اللہ کے کرم سے معاشی حالت سے الحمدللہ اچھے ہیں ہمارا میسیج ان لوگ کے حد تک جانا تاکہ وہ لوگ بھی اس خدمت میں آگے بڑھنے کے لئے ہمارا میسیج ہے آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ دو سو ادمی کا کھانا تقسیم کریں ہاں پر اور انشاءاللہ جب تک لوٹ ڈان رہیں گا جب تک اللہ ہمارا کو عزت دیں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کریں گے ہم اللہ چاہے تو انشاءاللہ ہمارا مل کے لئے ہمارا ملات کو موٹری ملات کو موٹری ملات کو موٹری ملات loose رہا ملات کے لئے موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی